پیشاپ کے چھٹوں کا ذکر سی پیروں کے لیے نہیں ہے بلکہ جس وقت انسان کھڑے ہو کر پیشاپ کرتا ہے سائنزدہ یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے میں جو پیشاپ کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ مکمل طور پر کھالی نہیں ہوتی ہے اور بعد میں اس کے چند قطرے جو ہے وہ انسان کے جسم کو لگتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھ کر پیشاپ کرے تو وہ تھیلے پیر پوری پلڑ جاتی ہے اور انسان کے جسم سے سارے وہ قطرے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد اسلام میں تو پانی کے استعمال کا حکم ہے اور حضور علیہ السلام نے اس میں اتنی شدت فرمائی پانی کے استعمال میں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم دریا کے دو قدم کے فاصلے پر استنجا کرتے تھے دریا کے کنارے استنجا کرنا حضور نے منع فرمایا تو دریا کے مخالف سمت میں حضور علیہ السلام دو چار قدم پر استنجا کرتے تھے لیکن پانی لینے کے لیے جب دریا کے کنارے آتے تو اس سے پہلے حضور دھیلے کا استعمال کرتے اور اس کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرتے صحابہ نرز کیا رسول اللہ دریا جب دو قدم پر ہے آپ دو قدم کے اندر دریا پر پہنچ سکتے اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہمارے ماباپ آپ کے قربان آپ دھیلہ کیوں استعمال فرماتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں چونکہ دریا دو قدم پر ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے میرا ایک قدمی اٹھے اور موت آ جائے تو میں بغیر طہارت کی حالت میں اپنے اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا